ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن پیارے ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم جیسا تاریخی شہر کس کا ہے اسے کون سے چار مذاہب مقدس مانتے ہیں اسے دنیا کا سب سے اہم شہر کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں اس شہر کی خاطر اتنی زیادہ جنگیں لڑی جا چکی ہیں ترکی کیسے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دورانے جا رہا ہے اور اسرائیل کو ترکی سے کون سا خطرہ لاکھ ہے یہ سب وہ سوال ہیں جن کے جوابات کی تلاش یقیناً ہر ذہن کو ہوتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات دیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر سکپ کیے ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل حقائق سے بخوبی واقف ہو سکے ناظرین گرامی یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ ہے یہ شہر مسلمانوں یہودیوں اور مسیحوں تینوں کے نزدیک خاصی اہمیت کا حامل ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمانوں یہودیوں اور مسیحوں کے دلوں میں آباد ہے یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدوس کے نام سے معروف ہے جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس کی زمین کی تہہوں میں ایک تاریخ موجود ہے آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازیات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے اس شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے جبکہ تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال بھول بھولئیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار اسوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور ارمینیائی میں منقسم ہیں اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے یہاں عیسائیوں کے دو علاقے ہیں کیونکہ ارمینیائی بھی عیسائی ہیں اور حیرت انگیز طور پر تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیہ کا علاقہ ہے یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے جبکہ سینٹ جیم چرچ اور مناٹا سری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے دوستو سب سے پہلے اگر ہم عیسائیوں کے علاقے کی بات کریں تو مسیح علاقے میں کنیسہ تلکامیہ چرچ ہے جو دنیا بھر میں مسیحوں کے لیے باعث اعترام ہے روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوک کیا گیا تھا اور اسی کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرثرڈکس پیٹریارک اور رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرس اور آرمینیائی پیٹریارٹ کے علاوہ ایتھوپیائی کبتی اور شامی آرثرڈکس چرچ سے منسلک پاردری بھی سنبالتے ہیں ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اس کنیسہ کا پوچھا اور وہاں جا کر فرمایا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جگہ پر نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ اگر میں اس کنیسہ کے اندر نماز پڑھتا تو بعد میں آنے والے مسلمان اس کنیسہ میں نماز شروع کر دیتے جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اب بھی وہاں مسجد عمر ہے یعنی بالکل کنیسہ تل قیامہ کی دیوار کے ساتھ مسجد کی دیوار ہے جب سلطان ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو اس گرجہ گھر کو لے کر بہت سے جھگڑے تھے تو سلطان نے فیصلہ کیا کہ اس گرجہ گھر کی چاویاں مسلمانوں کے فلاں حسینی سادات کے پاس ہوں گی تو آج تک اسی خاندان کے پاس چاویاں ہیں وہ صبح تالہ کھولتے ہیں اور شام کو لگا دیتے ہیں اسلامی تاریخ کا روشن بابہ کے اقلیت کو تمام حقوق دیے جاتے تھے ان کے عبادت خانوں کو نہ صرف محفوظ بلکہ ان کی مقدس جگہوں کی حفاظت مسلمان خود کرتے تھے جیسا کہ کنیسہ تل قیامہ کی حفاظت آج تک مسلمان کر رہے ہیں دوستو اب اگر یہاں مسلمانوں کا علاقہ دیکھیں تو ان چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہیں ڈوم آف داراک یعنی کعبت السخرہ اور مجد الاقصہ واقع ہیں یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں مجد الاقصہ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمہ اس کا انتظام و انسرام ہے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے میراج ہوئی تھی ہر روز اثاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہیں ریل ورلڈ کے معزز ساتھیوں اسی طرح یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہیں یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیساق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی جبکہ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ دوم آف دا راہ کی ہولی آف دا ہولیز ہے آج مغربی دیوار یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں اس کا انتظام مغربی دور کے ربی کے ہاتھوں میں ہے جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں اس کے علاوہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ تمام یہودی یہاں پر جمع ہو کر اپنے مسیح کو پکارتے ہیں اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا مسیح اس دنیا میں تشریف لائے گا جیسے چاہیں گے ویسے پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے اور تب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی دیوار کے سامنے رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام یہودی اس دیوار کے قریب واقعے ایک قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں لہٰذا یہ رو رو کر اپنے مسیح سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قبرستان میں جگہ نصیب فرما کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں دفن ہونا ان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے ناظرین فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہری ہے یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رنما ہونے والا ہر واقعہ عام ہو جاتا ہے یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر عام ہے بلکہ صفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکتیں غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا جبکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا جس پر اسرائیلی رانوما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضا مندی کی بات بھی شامل ہے اس امن پراسس کو دو قومی نظریہ کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جس کے تحت سن انیس سو سٹھ سٹھ سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے یروشلم کی ایک تہائی آبادی فلسطینی آبادی ہے جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں صفارت خانے تل عبیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف کانسل خانے ہیں ناظرین گرامی اس شہر پر قبضے کی تاریخ بھی اپنے ایک الگ مقام رکھتی ہے لیکن جس طرح صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ انہیں اس معاملے میں بار بار یاد کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا فرما دے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی صلاح الدین ایوبی کے نقشے قدم پر چل نکلے ہیں اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں لہٰذا آج پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ کو ترکی کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جو بڑھ چڑھ کر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہوں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بعد